اور اب خبرے میں اصلاح سے شوینگر میں ٹرافک پولیس اور جمہو کشمیر پولیس نے ٹرافک نیاموں کا ان لنگھن کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہے اس دوران غلط طریقے سے کھڑے کی گئے بیس واہنوں کو ضبط کیا گیا پولیس اور ٹرافک پولیس کے انصار غلط پارکنگ ٹرافک جام کا مکھے کارن ہے جس سے ٹرافک مومنٹ اور خاص کر ایمبولنس کے مومنٹ میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ابھیان چلایا گیا ہے اس پی ٹرافک شوینگر نے کہا کہ واہن چالکوں کو ٹرافک نیاموں کا پالن کرنا ہوگا اور جو بھی اس کا ان لنگن کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایمبولنس کی مومنٹ جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اس کی وجہ مین وجہ یہی تھی کہ بیچ میں جو ہے بہت ساری گاڑیاں رانگ پارکنگ میں لگی رہتی ہے تو آج کی ڈرائیو میں ہم نے تقریباً بیس گاڑیاں جو ہے ان کو سیز کیا ہے جو کی رانگلی پارک سڑکوں پہ رانگ جگہ پہ ان کو پارک کیا گیا تھے لوگ کی سفر کرتے ہیں پیشنٹس کا بھی ہسٹل پہنچنے میں کافی ڈیلے ہو جاتا ہے تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنی گاڑیاں جو ہے وہ سنسیبلی پارک کریں پٹن کے گورنمنٹ میڈل سکول میں سکول کے کام کاج کو لے کر شکشکوں میں بواد ہو گیا کہا سونی کے دوران ایک شکشک نے دوسرے شکشک کا کان کاٹ کر گم بھی روپ سے اسے گھائل کر دیا اس گھٹنا کے بعد پٹن پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور اس میں شامل شکشک کو گرفتار کر لیا ہے بتایا گیا ہے کہ سکول کے کام کے سنچالن کے سمدھ میں دونوں کے بیچ بحث ہوئی اسی بیچ ایک شکشک نے دوسرے شکشک کا کان پکڑ کر گم بھی روپ سے گھائل کر دیا اس گھٹنا کے بعد پٹن تھانے میں معاملہ درج کیا گیا ہے زونل ایڈوکیشن افسہ نے بھی مناسب کاروائی کی بات کہی ہے سامبہ پولیس نے ایک نشا تسکر کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اس کے خمزے سے دس گرام ہیروین برامت کی ہے آروپی کی پہچان جمعوں کے سچن کمار کے روپ میں ہوئی ہے غور طرف ایک سامبہ پولیس نے ڈیل مہینے میں نو نشا تسکروں کو گرفتار کیا ہے جن میں تین مہینائیں بھی شامل ہیں جمعوں میں گرووار سے ناشنل لیول پاور لفٹنگ چیمپینشپ کی شروعات ہوئی ہے اس آسر پر مقیتی تھی کہ طور پر بھاچپا کے والی شنیتا دیویندر سنگھ رانہ اپسیت رہے اس ٹارنمنٹ میں پچیس الگ الگ راجیوں اور کیندر شاہست پردیشوں کے دو سو پاور لفٹرز بھاگ لے رہے ہیں اور تیس سے چھبیس فروری تک ویبھن آیو سمجھوں میں پرتیوگیت آئیں آیوجیت کی جائیں گی اس میگا سپورٹ کے آیوج کو نے اس بارے میں نیوز ایتین سے خاص پاچیت کی جمعوں میں آج پاور لفٹنگ چیمپینشپ کا آگاس ہوا ہے یہ مین اور وومین دونوں کٹیگریز میں یہاں پہ کامپیٹیشنز ہوں گے کیا کچھ اس میں رہنے والا ہے اس پہ بات کریں گے جو اس میگا ایونٹ کے آرگنائزر ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کچھ ہائیلٹس رہنے والی ہے اس ایونٹ کی کتنے پارسپینٹ ہونے والے اور کہاں کہاں سے آئیں گے اللہ اور انڈیا موسٹلی ٹونٹی فائی سٹیٹ سے کامپیٹیٹر سے آ رہا ہے یہ کامپیٹیشن ہے انڈیا کا بیسٹ کامپیٹیٹرز مطلب انڈیا میں جو بھی نیشنلز ہوتا ہے سب جونیر جونیر سینیر اور ماسٹرز ہوگیرہ اس میں سے فرسٹ شیکنڈ جو بھی آتا ہے انکا کامپیٹیشن ہے یہ اس کو فیڈریشن کپ نیشنل پاور لفٹنگ چیمپینشپ بولتا ہے تو اس میں کم سے کم مور دن 200 کامپیٹیٹرز سوٹی پارٹیسپیٹنگ یہ ہے اور فرم دس چیمپینشپ ہم لوگ آم آ ایشن چیمپینشپ جو آلیپک کارلا میں ہو رہا ہے ایشن چیمپینشپ اس کا انڈین ٹیم بھی ایدھے یہ کامپیٹیشن میں ہم لوگ سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جموک شویر میں کس طرح کا ایکسپوزہ جو یہاں کے پاور لفٹنگ کو ملنے والا جموک جدہا پاور لفٹر سے اچھی ہے لیکن دا ہے لورد چیمپینشپ آ رون چودری آ رون چودری جو رش mun آ آ وبکرام جیت سے تو بھی جو یہاں پہ آرگنائزر ہیں اور یہ پاور لیفٹر بھی رہے ہیں ان سے پوچھیں گے کتنا ایکسپوزر ملتا ہے جب جمعو کشمیر کے پاور لیفٹر نیشنلی جو پاور لیفٹر ہوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ایک چلی ہمارے پہلے پاور لیفٹری تینے چھے نہیں تھے پچھلے چار پان سال سے کافی اچھے چیمپنشپ گیارہ نیشنل میں مرینے بچوں کو ہمارے کافی بچے جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیبل تک کھیل کے آئے اور اس میں وہ میڈر بھی لے کے آئے ہیں دو تین لٹکے ایسے جنہوں نیشنل اور انٹرنیشنل لیبل اپنے ریکارڈ بھی بنایا ہوئے ہیں لیکن پہلے سے زیادہ جمعو میں پاور لیفٹر ہوں کافی فیمس ہوگی ہے جس بائے سے آپ دیکھ رہے ہوئے مہر سے بھی نیشنل ایک بارہ میں پہلے بھی کر رہا تھا جی فیٹریشن کھانے کا پورا آرینجمنٹ جہاں پہ ہم نے کیا ہو یہاں پہ تو کمپیشن ہمارے چیمپیشنشی پہ یہاں پہ انڈور کمپلیکس میں ہو رہی ہے بچے جو رہنے کا بیوستہ کیا جاتری امران جاتری باب میں کی ہوئے بچوں گے گورنمنٹ کا بھی آپ کو ساتھ صحیح ہوگی گورنمنٹ کا تو کچھ نہیں بس اپنے جو میرے اپنے سٹوڈنٹ سوری سٹوڈنٹ ان کی ہلپ سے کر رہے ہیں کوئی باقی اور تھوڑے سبانسر دو سو یہاں پہ پارٹسپینٹ ہوں گے ٹو هنڈڈ پولیٹرز مار دن تو انڈڈ پانٹسپینٹ ٹیٹر لہا سٹوڈیڈ میڈل مینرس سب جونیر اور سینیر اور ماسٹرز میڈل مینرس پارٹسپینٹی کرو پالس سیکنڈ تر فرم دیر سالیڈین ٹیم تو انڈین ٹیم کا سیلیکشن جو ہے وہ انہیں پاورلیفٹرز سے ہی ہوگا اور دیش سے جو یہاں پہ پاور لفٹرز ہیں وہ آئیں گے چار دن کا یہ ایونٹ ہے اور کافی جو ایکسپوجر ہے فائدہ ہے وہ جمو کشمیر کے خلائدیوں کو بھی ملے گا اوورال جو دیش میں پاور لفٹنگ ہے اس کو بھی آگے لے جانے میں یہ ایونٹ کافی اہم رول ثابت کرنے والا ہے کمیرمنٹ چاند کے ساتھ راجن ویڈ نیوز اٹن جمو شریع نگر میں بائیس میں بھارت رنگ مہتسو کا ادھاٹن کیا گیا یہ مہتسو نیشنل سکول آف ڈراما نے جمو کشمیر کلاس سنسکرتی اور بھاشا اکادمی کے سہیوک سے ٹیگور ہال میں آئیوجیت کیا اس موقع پر نیشنل سکول آف ڈراما کے ندیشک پروفیسر رمیش چندرگوڑ نے کہا کہ اس طرح ہے کہ آئیوجن گھاٹی میں رنگ منچ کے پنرودھار کے لیے بہت مہتپون ہیں اور ہم یہاں گرمیوں میں کارشالاؤں کی بھی یوجنہ بنا رہے ہیں ہر برش ایک انٹرنیشنل فیسٹیبل کا آئیوجن کرتا رہا ہے انیش سو نینیانوے سے یہ بائیس ماہ بھارت رنگ مہتسو جو کہ چودہ فربری سے دلی میں سرو ہوا بھارت کے دس شہروں میں اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جمہور کشمیر میں دونوں جگہ جمہور سرنگر میں ہم اس فیسٹیبل کا آئیوجن کر رہے ہیں مہتسو جو ہے بڑے دنوں سے چڑھ رہا ہے کئی دنوں سے ریاست کے ملک کی بہت ساری ریاستوں میں اس کا مختلی مرائل سے گزرا ہے اور یہ آخری پڑا ہوئے جو سرنگر میں ہو رہا ہے اور یہ اکیدمی آف آر کلچر لینگوزی کے اشتراک سے ہو رہا ہے اکیدمی جو ہے وہ اس سے آگے بہت ساری ایکٹیوٹیز جو ہے وہ این ایس ڈی کے اشتراک سے کرنے جا رہی ہے بلکہ این ایس ڈی کا ٹائی تھیٹلن ایڈوکیشن کا بازابتہ آگاز بھی ہو چکا ہے اور کوپوارا چلے کی ڈاگ بھنگلے میں بی جے پی ایس ٹی مورچے کی بیٹھا کوئی جیسے بھائی سنکھے میں پارٹی نیتا اور کارکرتا موجود ہے اس موقع میں کارکرتاؤں سے بھاچپا کو زمینی اس طرح پر مضبوط کرنے کے لیے کام کرنے پر زور دیا گیا آج آپ نے دیکھا یہاں ہمارے ڈسٹرک ورکنگ کمیٹی جو ایس ٹی مورچہ ہے ان کی میٹنگ یہاں پہ تھی جس میں پوری ہمارے ڈسٹرک کی دسٹرک ٹیم پولس کانسنسی کی جو پہددار تھے ان کی میٹنگ تھی اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا جو یوتھ ہے ہمارے یوتھ کی جو ڈسٹرک ٹیم ہے ان کی بھی آج ہم نے ورکنگ کمیٹی یہاں پہ کی ورکنگ کمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو دین مہنے ہمارے ہیں ان میں جو پارٹی نے ہمیں کام دیئے ہیں وہ کام ہمیں کرنے ہیں زلہ کفوارہ میں بھارتیا جنتہ پارٹی ایس ٹی مورچہ کی میٹنگ تھی یہ ہماری ایسٹرک ٹیم میٹنگ ہوتی ہے یہ ہر تین مہنے بعد جو ہوتی ہے اس کا یہاں پہ کاریگرم تھا پوری بڑی کامیاب میٹنگ رہی اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بھارتیا جنتہ پارٹی یہاں پچھا جائے گی ہر گھر تک جائے گی ہر دل میں کول کھلے گا انشاءاللہ تعالی سنواری شتر کے ہاجن کسوے میں پی ڈی 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 دوارہ سمارٹ میٹنگ لگائے جانے کا مہلاو نے جمکہ ویروت کیا پردشن میں شامل بہناؤ نے ویبھاگ سے سمارٹ میٹنگ نہیں لگانے کی مانگ کی مہلاو نے کہا کہ وہ آرثی کروپ سے کمزور ہیں اور میٹنگ لگنے سے بجلی شلک نہیں دے پائیں گی انہوں نے پرشاسن سے یہاں سمارٹ میٹنگ نہیں لگانے کیا پیل کی موسیقی abil 엄청 انودہ ستاراکتنی استعمال quem اتشتر stomت رwich ، آسکر آنیا آجا استعمال ہے شاب کạn مكتور' شبانہ شبانہ ڈھیک میسکین نی Laban joka زیغ جا مط onun بکتر بلوک کے بی ڈی سی ادکش مختیار احمد لون نے بانڈی پورا و گریز بشاسن سے بانڈی پورا گریز مارک کھولنے کے لیے کارے تیزی لانے کی ایک مانگ کی ہے انہوں نے کنزلوندوار روڈ کو کنزلوند داور روڈ کو بھی آتایات کے لیے کھولنے کی مانگ کی ہے مختیار احمد کے مطابق کنزلوند داور مارک بند ہونے سے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں جبکہ اب دکانوں میں ضروری سامان کا سٹاک بھی ختم ہونے لگا ہے جب وہ کشمیر کے زیلہ ڈوڈا کے شیوہ چیڑی گاؤں کے لوگ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر لکڑی کا عارض پل استعمال کرنے پر مجبور ہیں لوگوں نے کہا کہ یہاں پل نہیں ہونے سے کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں لوگوں نے سرکار اور انتظامیہ سے نیرو نالے پر نئے اور پختہ پل کی تعمیر کی مانگ کی ہے فیزیبلٹی بنتی ہے بریج بنانے کی ویڈیو گھر سے بھی میں نے بات کری ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ فیزیبلٹی روپیوٹ اور اس کا اسٹیمیٹ دے دیں تاکہ ہم کسی پلان میں اس سال کے کسی پلان میں اس بریج کو ریفریکٹ کر سکیں پروائیڈڈ کی تشلہ ڈوڈا سے اگر اس میں ہمارے پاس ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ آ بریج ہے وہاں یا نہیں ہے کیونکہ یہ ایریا زیادہ تر منجر ایریا ہے اس ایریا میں کیا ہیبیٹیشنز ریجسٹر ہیں کچھ ایریا وہاں زیادہ تر سٹیٹ لینڈ کا ایریا ہے اگر سٹیٹ لینڈ پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو اس کے لئے بریج بنانے میں تھوڑا سا ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا اور یہ دو بلاکس پہ کنیکٹ کرتا ہے دو بلاکس اس ایریا میں آتے ہیں تو دونوں ویڈیو سے میں نے رپورٹ مانگی ہے کیسے رپورٹ آ جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں فیزبلڈی کے بیسیس پہ ہم اس کو بریج کو جو ہے وہ پھر ریکمنٹ کریں گے سنکشن کرنے کے لئے بارڈی پورا میں مہیلاؤں کے خلاف ہنسا پر ایک دیوسی سیمینار کا اوجن کیا گیا سیمینار کی ادھکشتہ اپایوکت بارڈی پورا ڈاکٹر اویس احمد دیکی اس اثر پر ڈاکٹر اویس نے آئی سی ڈی ایس اور زیلا پرشاہ سن کے عدیش کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ مہیلاؤں اور مہیلہ سٹاف کو قانونی سہائیتہ کے پرتی جاگروک کرنا پرشاہ سن کا مکھ عدیش ہے میسے یہی دے گی کہ جتنے بھی دومیسٹک وائلنس ہو یا وائلنس ایک ورک پلیس ہو اس کے لئے ہم دسٹک ایڈمیسٹریشن برکور کاؤپریشن دے گی کس طرح کا سپورٹ ان کو چاہیے اور کس کاؤنسلن چاہیے لیڈیز کو ان کے لئے ہر طرح کے ہمارے یہ سٹاپ سنٹر ہیں لیگل سنٹر سے ہمارے پولیس پروٹیکشن ہے کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ ہوگی وہ ان کو دیے جائے گیا اور ان کا جو 181 ہمارا نمبر ہے ٹول فری نمبر وہ بھی ان کے لئے اوپن ہے بریک کے بعد پھر آپ کا سوانت ہے ڈوڈا کشتوار اور رامبن ریج کے ڈیپیٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر سنیل گپتہ نے بھدروہ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کئی انجیوز سیویل سوسائیٹی اور میڈیا کرمیوں کے ساتھ بات چیت کی اور چیتر میں نشیل پدارتوں کے خطرے کو سماپ کرنے کے لیے ساموہک پریاسوں کا آہوان کیا بیٹک میں اس اس پی ڈوڈا عبدالقیوم سہیت آنے پولیس حدکاری موجود تھے بیٹک کو سمبودت کرتے ہوئے دی آئی جی نے پرتی بھاگیوں کو آشواسن دیا کہ ان کے دورہ اٹھائے گئے سب ہی مددوں کو درچ کر لیا گیا ہے اور پرات پکتہ پر حل کیا جائے گا اس سلسلے میں آج میرے دورہ بھدروہ میں یوٹس کے ساتھ ایک کانفرنس اور ایک بیٹک کی گئی جس میں ون ٹو ون فیڈبیکس لیے گئے اور پچھلے دو سالوں میں یہاں پر انٹی ڈرگ بہت اچھا کام ہوا ہے لوگوں سے بھی فیڈبیک لیا گیا اور ساتھی میں جو کچھ کمی بیشیاں رہ گئی ہیں ان کے لیے ہمیں شجاو ملے ہیں اور جنتہ نے کھل کر کے ہمارے سامنے سمرتن دیا ہے اور اس میں اب کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی بھدروہ پوری طرح سے آج کی جٹ میں کافی حد تک کے نیانتران میں ہیں ڈھک کے معاملے میں اور آگے بھی ہم اس میں کام کرتے رہیں گے اور اسی طرح کی سلطی بنائی رکھی جائے گی یہاں ان چیزوں کی جگہ کوئی بھی نہیں دی جائے گی میڈر بٹالین راج پتانہ رائیفل کی طرف سے سیمہ واتی شیطر کی ویبھر نے گاؤں میں نشہ مکت بھارت ابھیان کا ایوجن کیا گیا اس موقع پر یواؤں اور گرامینوں کو نشہ سے دور رہنے کے لیے جاگ رکھ کیا گیا غورت لبے کے سینا کی طرف سے بڑے پیمانے پر نشہ مکت ابھیان چلائے جا رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ سب ابھیان سے یواؤں جڑ رہے ہیں اس جاگ رکھتا کاریکرب میں بورڈر کے لوگوں سے اپنے بچوں کو نشہ سے دور رکھنے کا آگرہ کیا گیا ساتھ ہی اس بات کی بشبت لی گئی کہ وہ اپنے شیطروں کو نشہ مکت بنائیں گے آج ہمیں بہت کچھ پتا چل گیا ہے کہ ڈرگ سے کئے لوگوں کی جان جا سکتی ہے اور ہمیں یہ ڈرگ سے جتنے بھی نشے ہیں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری جو لائف ہے یہ خراب کر دیتے ہیں تو میری یہ آرمی والے انکل سے بھی تھنک فول ہے کہ ان نے ہمارے لیے اتنا پرگرام کیا تھنک یو نشہ مکت تو ٹیم بھی آئی ہوئی تھی باہر سے انہوں نے بھی یہی ہمیں بتایا انہوں نے بھی پروگرام کیا ڈرامے کیا انہوں نے بھی یہی بات بتایا ہمیں بار بار کہ نشہ نہیں کرنا ہے ینگ جر نیشن کو ہم نے یہی بتانا ہے کہ نشہ نہیں کرنا ہے یہ ایک بری عادت ہے تو یہی لیسن ملتا ہے کہ ہم نشہ نہیں کریں اچھے راستے پر چلیں اور جیسے سپورٹس کی فیلڈ میں آ جائیں اور ہمارے جیسے نیو رکلوٹمنٹ آرہی ہیں ان کے وین میں چلے جائیں ہم تو نشہ سے مکت رہیں آج جہاں جو بھی یہ پروگرام آرمی نے ہمارا کیا ہے بہت ہی اچھا ہمیں نشہ لی شہ سے بچنے کے ہدایت دی میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہیں ایڈین آرمی کا مرحسوس فیفٹین راج بوتنا رائیفل جنہوں نے یہ مارا یہاں پروگرام پاٹیسپیٹ کی نشہ اور ایسے نشہ کرنے سے بچنا ہے اور اچھے کام کرنا ہے نشہوں سے دور رہنا ہے تو میں جیسے آرمی کا بہت شکر گزار ہوں سب زلہ سنبول میں پولیس نے سماج کو نشہ و ان سماجی کا پرادوں سے مکت رکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ تھانہ دیوس منایا جس میں سونواری شیطر کے جن پرتنی دھی اور عام لوگ شامل ہوئے کالکرم میں بانڈے پورا پولیس کے کئی عدی کاری بھی شامل ہوئے پولیس نے کہا کہ سماجی کوریتیوں کو مٹانے کے لیے پولیس اور جنتہ کے بیچ آپسی تعلیل کی ضرورت ہے اور ان سماجی برائیوں کو تب ہی مٹائے جا سکتا ہے جب جنتہ اور پولیس کے بیچ دوستانہ تعلقات ہوں لوگوں نے بھی سبیان میں پولیس کا ساتھ دینے کا اشواسن دلایا آج یہاں پہ سنبل میں تھانہ دیوس ہوا آج اس میں الگی سے ایک طرح سے یہ تھانہ دیوس ہوا کیونکہ اس میں سس پی صاحب کی جو ایریکشنز تھی کہ آؤٹس سائیڈ سے بانڈی پورا اسے جو آفسرز یہاں پہ آئے آج پہلی بار نہیں تو ہر ایک تھانے کا اپنا آفسر تھانہ دیوس سے ہاں پہ مناتا تھا لیکن آج ایس ڈی پیو بانڈی پورا زفر صاحب بھی یہاں آیا تھا اور ایس ڈی پیو سنبل وہ بھی وہاں رہا اور ایس سنبل بھی رہا اور اس میں بہت ساری لوگوں نے اس میں پورٹس پیٹ کیا خاص کر جو مجید کمیٹی سے لوگ آئے وہ بھی تھے چاہے ٹیڈیورز فریڈرشن تھے ٹرانسپورٹ تھے اور ایلیکٹیڈز میمبرز بھی تھے تو آج اس پی چیز میں جیادہ گور کیا وہاں پہ لوگوں نے کہ جو یہاں پہ ڈریکس کا جو ببال چل رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے تو اس میں پولیس نے تھوڑے بہت زمداری لوگوں پہ بھی رکھی کہ یہ پولیس کی زمداری سب سے جیادہ ہنڈر پرس پولیس کی زندہ ہے اس میں لوگوں کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ لوگ بھی پولیس کو سپورٹ کریں تو اسی لیے آج اچھا ایک تھانہ دیوست ہوا اس میں یہی ڈریکشن ہے کہ جہاں بھی آپ کو کئی لگے کہ کوئی بھی درگ کا کوئی استعمال کر رہا ہے یا ڈرگ بیج رہا ہے تو پولیس کو انفارمیشن دیں اور پولیس اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالے گی ڈریکٹر ہزبین ری نے ٹاؤن ہال پاپور میں کئی ویبھاگوں کے عدی کاریوں کے ساتھ جائزہ میٹنگ آئے اوجید کی جس میں لمبت کاریوں کو جل شروع کرنے اور چل رہے کاریوں کو جل پورا نردیش دیئے کے اس موقع پر دریکٹر نے روزگار میلہ لگانے پر زور دیا تاکہ شیطر کے یوہ سرکاری اوجناوں کا لاب اٹھا سکیں یہ آج کا جو مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ ہم نے نیویمبر میں پروگرامز کیے تھے اس کے اگینسٹ یہ آج ایک فالو اپ پروگرام تھا جس میں یہ ایک تو سارے لائن دپارٹمنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا جو اس دن ہم نے کچھ ورکس ہاتھ میں لیے تھے یا پروگرامز بنائے تھے کہیں کہیں کچھ دپارٹمنٹس کے ایشیوز تھے آج ان ساری چیزوں کا ایک فالو اپ ریویو کیا کہ کہاں پہ ورکس پہنچے ہیں کہاں پہ ہمارے ایشیوز جو ٹاؤن میں لوگوں نے بتائے تھے کہ کہیں لینڈ کی پروگرام تھے کہیں پارکنگ کے ایشیو تھے کہیں پہ آپ کا گارڈ بیج ڈمپنگ سائٹ کے ایشیوز تھے ان سب پہ ایک جنرل ریویو کیا اور ایک مین فوکس یہاں تھا کہ سیلف ایمپلائمنٹ جنریشن سکیمز جو ڈیفرنٹ گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس کے تھو آ رہی ہیں اس میں جس طریقے سے ہمارے اونریبل ال جی ساپ کی ڈیریکشنز ہیں کہ سیلف ایمپلائمنٹ جنریشن ہمیں کرنا ہے اس بارے میں سارے دپارٹمنٹس کا ریویو کیا کہ کیسے کیسے وہ اپنی سکیمز چلا رہے ہیں کتنے لوگوں کو ابھی تک بینیفٹ دیا ہے اور فردر ہم کتنوں کو اور دینا چاہتے ہیں زیلہ ویقا سائک شوپیاں سچین کمار ویشن نے امام صاحب بلوک کی باس کوچن پنجائت میں میگا بلوک دیواز کی ادھیکشنہ کی اس موقع پر انہیں اپنی سماسیائیں بتائیں سچین کمار نے ان کے سماسیائوں کے سمادھان کا آشوا سندیا انہوں نے شوپیاں کو نشہ مکت کرنے اور نشے میں لپت لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے پر بھی زور دیا شمیلہ میں سی بی آئی کا چھاپا پڑا ہے چھاپی ماری جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفیس میں کی گئی ہے جو شمیلہ کے سکینڈل پوائنٹ پر موجود ہیں بتا جا رہا ہے کہ یہاں بھرتیوں میں دھاندلی کے آروپ میں چھاپی ماری کی گئی آروپ ہے کہ جی پی او کے پرور ادھیک شک نے نیابوں کو تاق پر رکھ کر اپنی رشداروں کی بھرتیاں کی سی بی آئی کے ٹیم جی پی او میں دستاویزوں کو کھنگال رہی ہے کچھ لوگوں سے پوچھتاج بھی کی جا رہی ہے دستاویزوں کے فوٹو کاپی کرتے تصویریں بھی سامنے آئی ہیں سینٹرل یونیورسٹی دہرہ میں چھاتروں نے آج پی او کے ہمارا ہے کے نعرے لگائے یونیورسٹی میں جمہو کشمیر سنکلپ دیوز پر این ایس ایس کی طرف سے ایک مارچ نکالا گیا جس میں چھاتروں نے پی او کے ہمارا ہے کے نعرے لگائے چھاتروں نے کہا کہ ہم بائیس فروری انیس سو چورانوے کو سنسد میں جمہو کشمیر کو لے کر بھارت سنکلپ کی بات کر رہے ہیں جس میں پورے جمہو کشمیر کو بھارت کا ابھین انگ بتایا گیا ہے اس کاریکرہ میں یونیورسٹی کے کئی پروفیسر بے شامل ہوئے پروفیسر اور شاتروں کا کہنا تھا کہ کینسر کارٹ جل سے جل پاک عدی کرت کشمیر بھارت کے قبضے میں لے لی ہمارا ہے ہم ایک سنکلپ دیوست بنا رہے ہیں 22 فروری انیس سو چرانوے کو بھارت سرکار نے پارلی ایمیٹ میں ایک ریجولیشن پاس کیا جس نے یہ بتایا گیا کہ یہ سنکلپ لیا گیا تھا کی جو پاک پاکستان نے الیگل روپ سے کشمیر کا حصہ اپنے پاس اکپائی کر رکھا ہے ہم اس کو واپس لے کے رہے ہیں تو آج اسی پلکسے میں آج ہم 23 فروری کوئی سنکلپ دیوست کی روپ میں اس کو منا رہے ہیں ورن کلوں میں بجلی مہادیو تک روپے نرمان کا کام جل شروع ہوگا شدھالوں کو بجلی مہادیو کے مندر پہنچتے میں کافی پریشانی ہوتی ہے جس کے لئے روپے نرمان کا پرستاک کئی سال پہلے ہی رکھا گیا تھا سی پی اے سندر ٹھاکو نے کہا کہ تین مہینے کے اندر روپے نرمان کی یوجنا دھراتل پر آ جائے گی ساتھ ہی قرط پور سے منالی تک نیشنل ہائیویر تین مہینے کے اندر شروع ہو جائے گا سکویندر سنگھ سکو جی کی سرکار ہے جو ٹھارا ٹھارا گھنٹے کام کر رہی ہے اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو بجلی مہادیو کا روپے ہم اتنی سالوں سے صرف جو دو دشک تین دشک سے ہم سنتے تھے فائلوں میں ہی تھا اور تین مہینے کے اندر وہ زمین پہ نظر آئے گا بڑے بڑے نیچر پارک بڑے بڑی یوجنا ہے اور یہ جو نیشنل ہائیوے کا گٹکری جی سے ہم نے بات کر لی اور اگلے تین مہینے کے اندر اس کو بھی جنتا کو سمارپت کیا جائے گا کردپور سے منالی تک بڑی تیزی سے کام ہو گئے آپ دیکھتے جائیے اور بہت بڑا بدلاب ہمارے کشیطر میں ہونے والا ہے اور اسے کے ساتھ اس پوریٹر میں فیلحال اتنا ہی ہے لیکن تمام بڑی اور اہم خبروں کے لیے ابنے رہے ہیں نیزویتین جمہو کشمری لداخ ہمہجل کے ساتھ